محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھی اس میں شرک کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا تھا وہ یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں بے حیائی کے کاموں میں نہ لگو بے شرمی کی باتوں کی جانب نہ جاؤ اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بے شرمی کی باتیں نہ کروکا گیا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ آج امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ حیاء اور حجاب جو قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے جو آج کسی کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس امت کو بے شرمی کی جانب فواہش اور منکرات کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اس لیے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور بے شرمی اور بے حیائی کے راستوں سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو یہ تفصیل کل بھی بہت تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں ان کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائے میچیور ہو جائے بڑا ہو جائے اپنا مال اور اپنی تجارت کو خود سنبھالنے کے قابل ہو جائے اس وقت تک کے لیے حفاظت کے لیے جا رہے ہو تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن مال ہڑپ کرنے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ناب طول میں پورا پورا انصاف کرو ڈنڈی نہ مارو کم نہ طولو زخیران دوزی نہ کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں جالا یہ سارے وہ حکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا بہت آسان اور جب تم عمل کروگے تو معاشرہ اس کے ذریعے توانہ ہوگا طاقتور ہوگا مستحکم ہوگا ایک ایسی جگہ بنے گی جہاں تم خود بھی رہنے کے لیے بہتر اپنے آپ کو محسوس کروگے اور تم وہاں محفوظ ہوگے اور جب بات کہو انصاف کی کہو عدل انصاف قرآن مجید عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور کتابیں اس لیے نازل کی ہیں تاکہ زمین پر انصاف کا دور دورہ ہو انصاف کی بات کہو خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت کی اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب قرآن مجید پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے قرآن مجید اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے مو موڑتے ہیں ہم انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائے ہوں رب کی نشانیاں دیکھ کر ماننے والا اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا اور کل ہم نے سور مائدہ میں پڑھا تھا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں کے کہنے پر دعا کی کہ پروردگار دسترخوان عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے کہا دسترخوان تو دے دوں گا لیکن اس کے بعد جو ایمان نہ لائے تو میں شدید ترین عذاب دوں گا اس لیے نشانیاں جب بھی امتوں کو ملی ہیں اور امتوں نے اس کے بعد روگردانی کی ہے تو وہ امتیں تباہ کر دی گئیں یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گناہ عجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے خصور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی درجے بڑھا دیتا ہے یہاں پر دس درجے کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن احادیث مبارکہ میں سات سو درجات تک کا تذکرہ ہے اور جس نے بدی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا اس نے خصور کیا ہے کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے بلکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ابراہیم کا طریقہ جیسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھا کہو میری نماز میرے تمام مراسمِ عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے قُلْ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے اور یہی وہ دعا ہے اس دعا کا حصہ ہے جو ہم عید العظہ والے دن اپنے جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے پڑھا کرتے ہیں لب سے اہد و پیمان کرتے ہیں پروردگار میری نماز بھی تیرے لیے جتنی بندگی کے طریقے اختیار کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاة دیتا ہوں حج کرتا ہوں نیکی کا جو کام کرتا ہوں تیرے لیے کرتا ہوں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دن کے چوبیس گھنٹے میرا جینا میرا مرنا یہ سب تیرے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہم سب کو سکھائی جا رہی ہے کہ زندگی کا کوئی عمل رب کی نافرمانی میں بسر نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی کے پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہونا چاہیے یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں یہ بندگی ہم بار بار پڑھتے ہیں بندگی عبد سے ہے عبد کہتے ہیں غلام کو ایک غلام جو کسی آدمی کے پاس ہو اس غلام کو اس کا مالک کچھ حکم دیتا ہے ہم اللہ رب العالمین کے عبد ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے غلام اگر غلام اپنے مالک کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہو کیا ایسے غلام کو فرما بردار غلام کہا جا سکتا ہے نہیں لوگ کہیں گے کہ بڑا نافرمان ہے اپنی مالک کی بات نہیں مانتا اس لیے یاد رکھئے گا جو اللہ رب العالمین کی بندگی سے اعراض کرتے ہیں مو کو پھیرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چوبیس گھنٹوں کے لیے تسلیم نہیں کرتے نماز تو رب کے حکم کے مطابق پڑھ لیتے ہیں لیکن کاروبار اسی سودی نظام کے اندر جا کر اسی کے مطابق کیا کرتے ہیں اور پھر اس سودی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے یاد رکھئے گا پھر اس عبادت اس بندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور تم سر جھکاؤ نہ جھکاؤ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں کہو کیا میں اللہ کے سوا کس کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پر اٹھنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیئے کسی کو مال زیادہ دیا کسی کو طاقت زیادہ دی کسی کو صلاحیت زیادہ دی یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ تقسیم کی ہے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے جس کو مال دیا ہے یہ مال اس کے لئے آزمائش ہے کس طرح خرچ کرتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو ٹھیک اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے جس کو طاقت اور صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اس طاقت اور صلاحیت کو اللہ کی بندگی کے لئے کتنا استعمال کیا جس کو اقتدار دیا جس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ اس نے اس اقتدار کو اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لئے کتنا استعمال کیا عدل اور انصاف کے قیام کے لئے کتنا استعمال کیا یاد رکھنا بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے دوستو یہاں پر سورہ انام مکمل ہو رہی ہے اور اب سورہ آراف شروع ہونے والی ہے سورہ آراف یہ بھی مکی صورت ہے اور اس مکی صورت میں آراف وہ بلند جگہ اور وہ بلند مقام جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا کچھ لوگ ایسے جن کی نیکی اور بدی برابر برابر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نہ انہیں جہنم میں بھیجے گا نہ جنت میں بھیجے گا ایک وقت تک کے لئے انہیں آراف کے اندر بھیجا جائے گا آراف ایک بلند جگہ ہوگی جہاں سے وہ جنت کے اندر بھی دیکھیں گے اور جہنم کے اندر بھی دیکھیں گے اور بلاخر احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام میم سعاد یہ حروف مقتعات ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے حقیقی معنی اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پسے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو یہ قرآن مجید تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہ اس قرآن مجید کے نور اور اس کی دعوت کو دنیا کے تمام انسانوں تک پھیلائیں قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ یہی پیغام جو قرآن مجید کی ان آیات میں موجود لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دھاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ روز آخرت اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ پیش فرمائے گا ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ چار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کسی چار لوگ اپنے ساتھ لے آیا کہے گا پروردگار میں نے تو سیکڑوں سال تک ان کو تیرے دین کی تعلیم دی تیری طرف بلایا چاری لوگ ایمان لاسکے اللہ تعالیٰ ان چاروں پر رحمتیں نازل فرمائے گا انہیں جنت میں داخل کرے گا پھر حدیث میں آیا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ تین لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی مقالمہ کرے گا پوچھے گا کہ تیرے ساتھ صرف تین آئے وہ کہے گا پروردگار تین ہی تھے جو ایمان لاسکے باقی سیکڑوں سال تک کی تبلیغ اور تلقین کے اوپر کسی نے کان نہ ذرہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے گا ان کو جنت میں داخل کرے گا پھر ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ دو لوگ ہوں گے ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا اور ایک ایسا نبی آئے گا جو اکیلہ امت بنا کر اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اکیلہ آ گیا کہے گا پروردگار سیکڑوں سال تک تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا لیکن اے میرے پروردگار میری قوم کے لوگوں نے مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا کوئی مجھ پر یقین کرنے والا نہ تھا اللہ تعالیٰ اس نبی پر بھی رحمت نازل فرمائے گا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اس حدیث کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو اللہ پر ایمان لائیں اگر باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں آسکے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے کوئی مشکل نہ دے گا وہ تو صرف پتہ کرے گا کہ تو نے کیا کیا اور جب اس کی تصدیق ہوگی کہ اس نے واقعی سیکڑوں سال تک اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا جنت میں داخل کرے گا اس لیے حقیقتاً اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلانا اور اللہ کے دین کی تبلیغ تلقین اقامت یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگدشت ان کے آگے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائق تو نہیں تھے اور وزن اس روز این حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مقتلہ کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیزت فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ان بستیوں کے اندر کاروبار کی اچھی جگہ بنا دیئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں تمہارے امپر تھی رزق کی فراوانی تھی لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تم اس کے شکر گزار نہ ہوئے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتداء کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فلشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر عبلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا شیطان نے جواب دیا میں تو اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے میں اس کے آگے کیوں سجدہ ریز ہوں تکبر غرور شیطان کو بھی لے دوبا تھا اور جو تکبر اور غرور کرے گا وہ دنیا کے اندر بچ نہیں سکے گا سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے حمتہ کو غرور صرف اللہ کے لئے جائز بندوں کے لئے غرور جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھومنڈ کرے نکل جا کہ درحقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی زلت چاہتے ہیں شیطان بولا مجھے اس دن تک محلت دے دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تجھے محلت ہے شیطان بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمرہی میں مقتلع کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل اور ٹھکرایا ہوا یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھڑ دوں گا جہنم میں جانے والے جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے شیطان نے بابا آدم اور امہ ہوا کو ورغل آیا اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں اس لیے تم سے یہ کہنا ہوں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپر لے آیا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے یاد رکھئے گا شیطان اسی راستے سے حملہ کرتا ہے بابا آدم امہ ہوا جیسے ہی گندم کا درخت کھایا جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ غائب ہو گیا سطر کھل گئی ایک شرمندگی کی کیفیت اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے انسان کی فطرت کے اندر شرم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے امہ ہوا بابا آدم اپنے آپ کو چھپانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن یہ شیطان کا وہ راستہ ہے جس سے شیطان بندوں کو راہ راست سے ہٹاتا ہے فواہش منکرات یہی شیطان کا سب سے اہم اوزار تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اوپر ستم کیا اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ یہ دعا اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائی آدم علیہ السلام جب شرمندہ ہوئے نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا دو رویہ سامنے آ رہی شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو اس نے گھومنڈ کیا اس نے کہا کہ مجھے محلت دے دے میں ان کو بہکاؤں گا غرور تکبر سیدنا آدم علیہ السلام آجزی اختیار کی انکساری اختیار کی ندامت اختیار کی اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑڑائے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو توبہ کا راستہ بتایا اور فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو زمین میں چلے جاؤ تمہارے لیے ایک خاص مدد تک زمین ہی میں قرار اور سامان عزیزت ہے اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو یہ لباس دھاپنے کے لیے بھی سطر کو چھپانے کے لیے بھی جسم کی حفاظت کے لیے بھی زینت کا ذریعہ بھی ہو خوبصورتی بھی دے لیکن ایسے کپڑے پہن کر جن کو پہننے کے باوجود لوگ برہنا رہتے ہوں ایسے کپڑے یہ انسان کے لیے مناسب نہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے جو انسان کے عیبوں کو بھی چھپائے جو اس کے جسم کو تحفظ بھی دے جو اس کی زینت کو بھی بڑھائے اور جو اسے رب کے سامنے سرخرو بھی کرے اور جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو قربتہ فرمائے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے درست طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا اللہ تعالیٰ حیاء کا حکم دیتا ہے ہجاب کا حکم دیتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کے راستے پر لگانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیاء اور حجاب کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کی بندگی کرنے اور اس کے راستے پر چلنے سے بچائے اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا و اِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ قرآن مجید کے نظام کا سایہ ہم کو عطا فرما اس نظام کے برپا کرنے کی جد و جہد میں ہم سب کو شامل فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام شرکہ اور حاضرین کے دلوں میں جتنی تمنائیں دعائیں ہیں پروردگار ساری قبول فرما اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما اور اے اللہ حوض کو اثر پر آپ کے ہاتھوں جامع کو اثر عطا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمع العلیم وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَآلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا عَلْحَمَ الرَّاحِمِينَ